ہو گئی وزیر اعلیٰ ریون تنہ بن چکے اب بی جے پی کا خاتمہ کرنا ہے مرکس میں جو راون ہے راون کو گدی سے اتانا ہے اور رام کی چھبی راہل گاندی ساپ کو وزیر اعظم بنانا ہے اس ہم نامپلی کا جو انتخابات ہے وہ بے شک ہارے مگر ہم وہ انا پرس لوگ ہیں جو ہار کرویے کہتے ہیں کہ وہ منزل ہی بدنصیب تھی جو ہم کو پانا سکی ہمارے حصلے آج بھی بلند ہے ہتانا کانگریس کے ہاتھ کو مضبوط کرنا آج آپ دیکھیں گے نامپلی میں بے شک ہم ہار کا مزاد چکے ہمارے شہر میں صرف فروس خان کے چرچے ہو رہے ہر کسی کے زبان پر فروس خان ہے ہر کسی کے آنکھ نم ہے آنکھ میں سے آسو بہرے کیوں کہ ہمارا خواہد بے بات خواہد غریبوں کا مسیح حق اور انصاف کی بات کرنے والا خواہد ہار گیا آج گاندی بھون میں دیپا داس منچی میڈم کے زیرے صدارت میں جو تلنگانہ کی انچارج ہے اقلیتوں کا ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا اور اس کا اہم موضوع ہے جو آگے پارلیمنٹ کی انتخابات آنے آلے ہیں ایک پڑاؤ تو ہم پار کر چکے ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت خائم ہو گئی وزیر آلہ ریون تنہ بن چکے اب بی جے پی کا خاتمہ کرنا ہے مرکس میں جو راون ہے راون کو گدی سے اتانا ہے اور رام کی چھبی راہل گاندی صاحب کو وزیر آزم بنانا ہے اسی چیز کو لے لے کر آج ایک اجلاس طلب کیا تھا اقلیتوں کا اور اتنے بہترین تجاویز پیش کرے ہمارے مسلمان بھائی اور سن کے خوشی اس بات کی ہے کہ انتخابات ہو چکا اس کے بوجود بھی ہمارے پورے خائدین اور ہمارا پورا کاریہ کرتا سڑکوں پر عوام کی خدمت کرتے ہوئے آپ ماضی میں دیکھیں حال حال میں ہی پراجاب پالنا پروگرام میں کس طریقے سے ہم سڑکوں پر اترے درخواست نامے کو لے کے گئے درچ کرائے اور عوام سے یہ وعدہ کرے کہ ہمارے یہ چھے وعدوں کا جو ہم اعلان کرے اس کو عملی جامعہ پینا کے گھر تک پہنچائیں گے اس کے بعد میں آگے کا جو پڑاؤ ہے اب انتخابات کا اس کی تیاری شروع ہو چکی ایک شخص ہے جو کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک سفر تے کرا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کی بات کرا آج وہی شخص پھر منیپور سے لے کر ممبئی کا سفر تے کرنے والا ہے کس کے لیے کرنے والا ہے آپ کے لیے میرے لیے ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے سکھ کے لیے عیسائیوں کے لیے ہندوستان کی سالمیت کے لیے ترخی کے لیے کامیابی کے لیے کہ تو آج ہندوستان تکڑوں میں بڑھ چکا وہ تکڑوں کو متحد کر کے ایک امن و سکون کا ملک خائم کرنے کے لیے راہل گاندی صاحب آج سڑکوں میں نظر آ رہے خربانیوں کی مثال ہے راہل گاندی صاحب تو ہمارا فرض کیا بنتا ہمارا خواہد جب سڑکوں پہ ہے پسیلہ بہارہ میند کر رہا مشغط کر رہا تو ہم اپنے ریائشگاہ میں آرام سے کیسا رہیں گے نہیں میرے نوجوان ساتھیوں خواتین و حضرات آپ کو بھی سڑک پہ اترنا ہوگا کیونکہ ملک اگر سے راہل گاندی کا ہے تو ملک آپ کا ہے ملک میرا ہے ہم سب کا ملک ہے اس ملک کو اگر سے ایک بہترین طریقے کا ایک گلستان بنانے کا ہے تو آپ کو میں کو مشغط کرنا ہوگا اور یہ فرخہ پرستاخت بی جے پی راون موڈی آر ایس سنگ پریوار کا خاتمہ کرنا ہے تو راہل گاندی کو فتحاب کرنا ہے یہاں کے ایم پی جیتیں گے تو راہل گاندی صاحب خریب پہنچنے جائیں گے وہ گدی کے تو ہم یہ ایک شعور بیدار کرنا چاہے مسلمانوں کے درمیان کہ آپ کے ووٹ کو تقسیم ہونے مت دیجئے ٹی آر ایس کو ووٹ کریں گے بی جے پی کو جائیں گا ایم آئیم کو ووٹ کریں گے بی جے پی کو جائیں گا کیونکہ ایم آئیم بی جے پی کی بی ٹی میں ٹی آر ایس بی جے پی کی بی ٹی میں ایم آئیم ٹی آر ایس اور نریندر موڈی تری مورتی ہے اسرد دی رویسی کی سی آر نریندر موڈی تری مورتی ہے تو آپ کا ووٹز آیا ہونے کیوں دے رہے دنگے فیساد اور ہونا پرائیٹائزیشن اور ہونا پرائیز انفلیشن اور ہونا تب وہ تاراج ہو جانا ملک نہیں جب تک کانگریس زندہ ہے ہم ملک کو متحد کریں گے یہی غور و فکر کو لے کر آج ہم ایک اجلاس طلب کریں اور ہم دعوے کے ساتھ کہتے کہ آگے کے انتخابات میں جتنا ہو سکے ہم محنت مشاہد کر کے زیادہ زیادہ ایم پی آج جتائیں گے ریاست تلنگانہ میں وہاں پہ راہول گاندی کی ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے تو سڑکوں پہ اترو نوجوانوں یہ آپ کی جماعت ہے یہ میری جماعت ہے نوجوانوں کی جماعت ہے بیروزگاروں کی جماعت ہے غریبوں کی جماعت ہے مفلیسوں کی جماعت ہے یہ جماعت کو مضبوط کرو ملک آج جل رہا ہے نفرت کی آگ میں اس آگ کو بچانا ہے تو کانگریس کو مضبوط کرنا ہے آپ کا ووٹ صحیح استعمال کرو یہی غور و فکر رہیں گی تو انشاءاللہ امن و سکون سے انتخابات گزریں گا وزیر آزم راہول گاندی بن جائیں گا جو ایک رام کی چھبی ہے اس کے بعد دیکھو آتیش بازی ہر وقت ہوتے رہیں گی ہر جگہ ایک گلستان خائم ہوتے رہیں گا تو ہم امن و سکون چاہتے اور ہماری ہندوستان کو سپر پر برانا چاہ رہے تو آپ سے گزارش ہے صاف کا فیصہ لیے سچائی کا ساتھ دیئے اور کانگریس کو فتح آپ کریے راہول گاندی کو وزیر آزم بنائیے ہم نامپلی کا جو انتخابات ہے وہ بے شک ہارے مگر ہم وہ اناپرس لوگ ہیں جو ہار کرویے کہتے ہیں کہ وہ منزلی بدنصیب تھی جو ہم کو پانا سکی ہمارے حوصلے آج بھی بلند ہے ہم کبھی بھی ہارجیت کے بارے میں نہیں سوچے انتخابات کے بارے میں نہیں سوچے ہم کبھی بھی عوام کی خدمت کے بارے میں سوچے آج آپ دیکھیں گے ہم ہارے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں ہے مرم سڑکوں پہ عوام کے درمیان میں ہیں اور اگزہ ہائی کماند جو بھی فیصلہ لیتی ہمارے کو فیصلہ خوبول ہے چاہے وہ ٹکٹ ہندو کو دیتی ہے مسلمان کو دیتی ہے ہمارے بھائی کو دیتی ہے یا کسی اور کو دیتی ہے کوئی بھی ریند امیدوار ہمارا کام ہے وہ امیدوار کو جیتا نہ کانگریس کے ہاتھ کو مضبوط کرنا آج آپ دیکھیں گے نامپلی میں بے شک ہم ہار کا مزاد چکے ہم شہر میں صرف فیروس خان کے چرچے ہو رہے ہر کسی کے زبان پہ فیروس خان ہے ہر کسی کے آنکھ نم ہیں آنکھ میں سے آسو بہرے کیوں کیوں ہمارا خواہد بے باق خواہد غریبوں کا مسیح حق اور انصاف کی بات کرنے اللہ خواہد ہار گیا تو یہ ہار کس کی ہے ہار کس کی ہے یہ ہار ہماری نہیں ہے نہ تو یہ عوام کی بھی ہار ہے ہم ہار کے بھی جیتے ہوئے تو عوام کو یہ پتہ ہے کہ سامنے علی جماد بوگر سنگ سے جیتی نہ حق کے چیزوں سے جیتی ہوئے فرضی ووٹوں سے جیتی ہوئے تو یہ حوام کی بھی ہار نہیں ہے یہ بوگر سوٹنگوں کی جیت ہے حرام کی جیت ہے اور حرام کی ہار وہ چیز خاک میں ضرور ملیں گی اس کا جو خاتم ہوئیں گا بوجھل ہوئیں گا حق کا پرچم کبھی بھی لے رہیں گا اور فرض خان حق ہے اور وہ جو باطل حکمران جو بوگر سوٹنگوں سے جیتا اس کا تو خاتمہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں کریں گے اور ہمارے کو اللہ تعالیٰ پر بے شک یقین ہے اور اس کے فیصلوں کو ہم ہر وقت خبول کرتے کہ تو نظام جو چل رہا ہے ہم نظام کو نہیں بدل سکتے ہمارے ہم کام کر سکتے دعا کر سکتے توقعات کر سکتے مگر ہم صدا ہمارے حوصلے بلند ہیں فولاد ہیں کیونکہ کبھی بھی یاد تکیئے لوہے کو زنگ لگتا ہے حوصلوں کو نہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں ایسے سو ہاروں کو ہم خبول کرتے ہوئے ہم خالی عوام کے لیے کام کرتے رہیں گے سڑکوں پر نظر رہیں گے اور حق کے پرچم کو لہراتے ہوئے کانگریس کو مضبوط کریں گے